جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ لوگ ایٹ کے کلاس میں آج کا ہمارا ٹپک ہے دو سو کیس لیڈنگ کانسٹیٹوشنل کیسز میں ہی ہمارا دوسرا کیس ہے اس سے پہلے ہم نے مہممی تمیز تین کیس بھی کیا ہوا ہے اچھا اس کیس کا اگر پورا نام ہم دیکھیں اس کا ٹائٹل دیکھیں تو یہ ہے سٹیٹ برسز دو سو ٹھیک ہے جی اور یہ کیس ریپورٹ ہوا ہے اس پی ایٹی نائنٹین ٹھوٹی ایٹ سپریم کورٹ بیج پائی دو سو ٹھیک ہے اس کی سائٹیشن کیا ہے پی ایٹی کونکی سوڈ آمان سپریم کورٹ بیج مانسو تیندیس اور پورا نام کیا ہے ٹائٹل کیا ہے دو سٹیٹ برسز دو سو اب اس کیس کی کیا فیکٹس ہیں دو سو کاؤں کا یہ کیس کیس ہوا اور آپ لوگوں کو پتا چلے گا اس کیس میں کہ جو پہلی مارشنل لاو مارشنل اللہ کہ جی، وہ لیگلائز ہوئی ہے ، والیڈی پیار ہوئی ہے وہ اس کیس کی دعا سی ہوئی ہے ٹھیک ہے؟ مارشنل اللہ کیسکل جی، کیا ہوئی ہے؟ بلادی سمجھ ہوا ہے اس کیس کے دردگوں سے شرح تھی مارشنل اللہ یہ لیگلائز ہوئی تھی اس کیس کے فیکٹس پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ریٹروڈکشن میں کہ دو سو کیس یہ کون تھا دیکھیں یہ ایک بندہ تھا جو کہ بلوجستان کے ڈسٹرکٹ نورالائی کا رہنے والا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈسٹرکٹ تھی یہ اس وقت فاٹا کے اندر آتی تھی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فاٹا کے جو ریپلیشنز کے جو قوانین تھے وہ واقعی پوری پاکستان سے علاو ہوتے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ بندہ چونکہ اُن ڈسٹرکٹ میں آتا تھا جہاں پر فاٹا کے قوانین ایپلیگیبر تھے تو اس بندے پر بھی وہی قوانین ایپلیگیبر تھے ٹھیک ہے اب یہ قوانین کیا تھے دیکھیں اس وقت یہاں پر جو خانون رائشنہ وہ تھا ایف سی آر نائنٹین زیرو وان ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں فرانٹیئر کرائیمز ریگلیشن ٹھیک ہے نائنٹین زیرو وان ٹھیک ہے یہ خانون ایفیکٹ یہ ابھی تک ایپلیگیبر تھا ایمیلن کے گورمنٹ میں میریشنان سے یہ خانون یہ ہے وہ خطب ہوگیا تھا ٹھیک ہے اس معلوم کے پیومی مثال ticking تو یہ ایف سی آر جو تھا یہ ایکچری تمام قسم کی جو بندگیبر ہی آئر ہے اس کے ذہن دیل کیے جاتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے ذہن جو جرگہ سسٹم تو تا یہاں پر ٹھیک ہے جسے کوئنسل آف ایځڈر کہتی تھی ٹھیک ہے جسے کونسل آف ایځڈر کہتی تھی وہ یہ سارے کرائنزیگیشر quiverah جو کانپیٹنٹ آتھورٹی تھی وہ یہ کانسل آف ایلڈر ہوتی تھی اس کے دورے ہیں وہ سارے فیصلے ہوتے تھے بہت پر اب یہ جو دوستو تھا اس پر ایک چلی مرڈر کا اجزام لگایا گیا تھا اس نے ایک بندے کو مار دیا تھا تو آنون کی مطابق اس کا کیس کہاں پر جنا گیا اس کا کیس یہاں پر آ گیا کانسل آف ایلڈر میں کانسل آف ایلڈر نے اس کو ڈلٹی ڈکلیئر کر دیا کانسل آف ایلڈر نے اس کو کہاں کہ یہ کانسل آف ایلڈر کیا ہے اور اس کو سزا سنانی یعنی کہ اگرانی کے دیسیشن آف ایلڈر دوستو وہ اس کو پھر ایک چلی مرڈر اس کو پھر ایک چلی مرڈر کر دیا اب اس کانوکشن کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف دوستو کی جو ریلیٹیج تھی وہ چلے گئے لاہور ہائی پورٹ میں ٹھیک ہے وہ کہاں پر چلے گئے لاہور ہائی پورٹ میں کس گراؤن پر چلے گئے انہوں نے لاہور ہائی پورٹ میں چیلنج کیا ایف سی آر نائیٹیم زیرو بن کو کہ یہ جو خانون ہے یہ ایکچولی نائیٹین فیبٹی سکس جو کانسٹیٹوشن تھا کیونکہ آپ کو ان کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا کانسٹیٹوشن تھا ٹھیک ہے کہ نائیٹین فیپٹی سکس کا جو کانسٹیٹوشن ہیں اس صحوات کے آرٹیکل فائیو سے اگینسڈ ہیں ٹھیک ہے یہ جو خانون ہے ایف سی آر یہ آرٹیکل فیو handful آف دی کانسٹیٹوشن آف پاکستان یہ اس سے reportrend ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آہ ایف سی آر خانون ہے یہ جو کانسٹیٹوشن آف پاکستان سے reportrend ہیں اس سے متصامل ہے ہزو کو نائیٹ وائیٹ دیکلیئر کر دی ہے جھا لاہور ہائی پورٹ میں اس ویسلے سے انتفاہ کیا ٹھیک ہے لاہور ہائی پونٹ میں کیا کہاں گی کہ ہاں یہ جو FCR ہیں اس کو نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کو نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اب یہاں ایک بات جو ہی یاد رکھنی والے کو یہ ہے کہ یہ آرٹیکل فائیو ایڈ سیون کس چیف سے ریلیٹڈ تھی تو آرٹیکل فائیو یہ ایکویریٹی آف سیٹیزن کے ایکویریٹی بیفور لاو کے حوالے سے تھا اور جو سیمن تھا یہ تھا رائیو ٹو کونسل ٹھیک ہے رائیو ٹو لیگل پریکٹیشنر کے حوالے سے تھا وہاں پر چونکہ اس کو رائیو ٹو لیگل پریکٹیشنر بھی نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو FCR ہیں یہاں پر ایکویریٹی بھی فور لاوگ نہیں ہی ہے اور یہ جو FCR ہیں یہ آئین کے ان دو آرٹیکلز کے جن کے اگینسٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس کو نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کر دیا جائے کیونکہ کوئی دی خانون جو بھی کونسلٹیوشن کے اگینسٹ ہیں وہ اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لاہور ہائی پوٹ نے کہا کہ آپ تو فرقل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو FCR ہیں یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل پانچ اور سات کے اگینسٹ ہیں اس لیے ہم اس کو نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کر رہی ہیں ٹھیک ہے سو انہوں نے اس FCR کو ختم کر دیا کس نے کیا؟ لاہور ہائی پوٹ نے کر دیا جیسے ہی اس FCR کو ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے اندر جتنی کاروائی بغیرہ ہوئی ہیں جو سزائی ہوئی تھی وہ ساری بھی اب قویسٹین ایبل ہو گئی تھی نا لیکن ہم اگر پٹیکلی ریگل دوستوں کی اس کی بات کریں تو FCR ختم ہو گیا اس کی سزا بھی یہاں پر ختم ہو گئی اب یہاں پر مشکل یہ تھا دوستوں کی یہ تو کام بن گیا وہ تو بری ہو گیا مشکل یہ تھی کہ بھولی کا پورا قانون یہ ناینڈ وائٹ ڈکلیئر کر دیا تھا لاہور ہائی پوٹ نے اب اس کیس یہ چونکہ ظاہر ہے ایک قانون تب بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا تو اس کیس کے تحت اس سے پہلے جتنے لوگوں کو سزائی ہوئی تھی ان سزاؤں کا لیگر سٹیٹس اب کیا تھا اور اس قانون کے تحت جو کیسز چل رہے تھے جو فیوچر میں سزائی سنائی جانی تھی ان سزاؤں کا کیا ہوگا کیونکہ اس طرح تو دیکھیں نا ایک راستہ سب کو مل گیا تھا ٹھیک ہے کسی کو بھی کانسل آف ایڈر میں سزا سنا جاتی تھی ایف سی آ کے رہے ٹھیک ہے وہ لاہور ہائی پوٹ میں آ جاتی تھی یہاں پر یہ سزا مہرائی نہیں خراب نہیں جاتی تھی ٹھیک ہے تو کس کیلئے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا کہ فیڈرل جو گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے جو وہ افاقی گورنمنٹ تھی وہ کہاں پر چلی گئی تھی وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ٹھیک ہے جی وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی انہوں نے اس پیسلی کے خلاف اب یہ فائل کرتی ٹھیک ہے اب سپریم کورٹ میں اس کیس کی لیرنگ ہونی تھی ترٹین آکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو ٹھیک ہے اس کیس میں جو سارا مسئلہ ہے نا بھائی وہ ڈیٹس کانے ٹھیک ہے تحریف ہوں گا ہے اور ادارت میں تو ایسی تھی تحریف ہی بہت اپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو اس اپیگ پر فیصلہ ہونا تھا وہ تیرہ اکٹوبر انیس سو اٹھاون کو ہونا تھا ٹھیک ہے جی لیکن خانی میں ٹویسٹ ہی بڑاتا ہے اور یہ ٹویسٹ ہے کہ سابس اکٹوبر کو مارشل لاؤ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے سابس اکٹوبر کو کیا ہو گیا جی مارشل لاؤ امپوز کر دیا گیا کس کی جانب سے بائی دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان سکھندر مرزا کی جانب سے انہی دیکلیرڈ جنرل ایوب خان ایز چیف مارشل لاؤ امپوز کر دیا گیا ٹھیک ہے سابس اکٹوبر کو مارشل لاؤ امپوز کر دیا گیا اور اس کی تین دن بعد دس اکٹوبر کو ایک نیو لیگل آرر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ٹھیک ہے جیسے ہم نام دیتے ہیں مارشل لاؤ امپوز کر دیا گیا ٹھیک ہے ٹیرہ اکٹوبر کو اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن سات اکٹوبر کو مارشل لاؤ رگ گیا ٹھیک ہے اور دس اکٹوبر کو ایک آرر آگیا مارشل لاؤ امپوز کر دیا گیا ٹھیک ہے اس آررر میں یہ بات کی گئی کہ جتنی کی جو اگزسٹنگ لاؤز ہیں وہ سارے کے سارے ویلٹ ہیں ماں سوائے کونسٹیٹوشن کے جو آئی ہیں نائنٹین فکٹی سکس کا وہ کیا ہے جی وہ اپروگیٹ کر دیا گیا اس آرر کے لیے ٹھیک ہے جو نائنٹین فکٹی سکس کا کونسٹیٹوشن تھا وہ کیا ہو گیا جی وہ ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے مارشل لاؤ رگ گیا اس لئے معنون اپروگیٹ ماؤ سوری جو آئین تھا اس کو ختم کر دیا اس کو اپروگیٹ کر دیا لیکن یہ کہا گیا کہ باقی جتنی بھی خوانین ہیں وہ ایکزسٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آئین ختم ہو گیا ٹھیک ہے آئین ختم ہو گیا ٹھیک ہے آئین ہے کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس آیا تو سپریم کورٹ کے پاس دو راستے تھے یہاں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا کریں press up Sur. کھلニہینے یہ کہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہیں بلڈھی ہیں صحیح ہیں یا پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کیا کریں study down کردیں وہ کہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہاں بلڈھی کریں گے یہ تو دو راستے تھے یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے وہ بے کل ٹھیک ہیں ہم اس سے اگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو 1956 کا کانسٹیٹوشن ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایکزسٹ کر رہا ہے تھی کہ سٹل 1956 کانسٹیٹوشن ایکزسٹ وہ ابھی تک پریبیر کر رہا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دیا تھا یہاں پر آ جائیں وہ آرٹیکل 526 کانسٹیٹوشن کے ٹچ سٹال پر دیا تھا تو اگر سپریم کورٹ کہتی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصل ہے ٹھیک ہے تو اٹھنیز کی کانسٹیٹوشن ابھی ایکزسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر کانسٹیٹوشن ایکزسٹ کر رہا ہے تو پھر مارشل لاؤکہ تک ہو بھی پھر مارشل لاؤکہ تو پستی نہیں یہاں پر ایک دوسرا راستہ بھی تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور وہ دوسرا راستہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کر دی اور اس چیز کو مان دے ٹھیک ہے کہ یہ جو لاہور کٹینورس انفورس آرڈر 1958 ہیں یہ بے کل ویلڈ ہیں ٹھیک ہے اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو ویلڈ کر رہے دے تو اٹھنیز کی مارشل لاؤکہ لیگل ہیں ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا جو 1956 کا کونسٹیٹوشن ہے وہ واقعی میں ابروگیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسی آرڈر میں کہا تھا کہ 1956 کا کونسٹیٹوشن ابروگیٹ ہو چکا ہے خاتم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کیس کی جو ہیری کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جسٹس مونے ٹھیک ہے یہ چیف جسٹس تھے ٹھیک ہے جی یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھی اس کا جسٹس مونے ٹھیک ہے اور جو چیف مارشل آئیڈمسٹریٹر تھے وہ دے کہ یک خان صدر اسکندر مرزا ان کو تاریخ میں ٹرائے کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسری کی بہت زیادہ مدد کی ایک دوسری کو بہت سپورٹ کیا اور جسٹس مونیر کے فیصلوں سے بھی یہی لگتا ہے جسٹس مونیر نے اب مارشل لاغ کو ویریڈیٹ کرنی کیلئے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی طرح سے یہ فیصلہ نہ ہو بلکہ یہ فیصلہ ہو جائے اس آپشن کو چوز کیا تھا ہے تو جسٹس مونیر نے ایک اتہائی فونی اور اوٹڈیٹر انٹرنیشنل لاغ کی تیوری ہے اس پر ریلائی کیا یہ تیوری ہے جی کیلسن تیوری ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے یہ دو سو کیس میں کس تیوری پر ریلائی کیا گیا ہے تو وہ ہیں کیلسن تیوری ٹھیک ہے کیلسن تیوری جا کہتی ہے کہ جب کسی ملک میں کسی آئین میں ٹھیک ہے کسی ریاست میں کوئی چینج آ جائے اور اس چینج کو لوگ ریزسٹ نہ کرے ٹھیک ہے پھڑے نام ہو تو اسی ہم نام دیں گے سکسیس فل ریولیوشن کا ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل لاغ جو ہے وہ اس سکسیس فل ریولیوشن کو ریکرنائز کر دی ہے سو یہاں پر چیگ جسٹس مونیر نے کیا کہا کہ جو ایوب خان کی طرف سے مارشل لاغ لگایا گیا ہے یہ کیلسن تیوری کے مطابق ہے یعنی کہ مطلب ایوب خان جو ہے وہ ایک سکسیس فل ریولیوشن لے کر آئے ہیں کسی نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل لاغ جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے اور انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسسٹی پر بھی ریلائے گیا ٹھیک ہے ڈاکٹرائن آف نیسسٹی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سکسیس فل ریولیوشن لائی گئی ہیں ملک میں افراد تفریری لیلا خانمیت تھی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے کچھ بھی مطلب آہ یہ انہوں نے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اس لیے ایوب خان نے یہ سٹیپ دیا ٹھیک ہے اس وقت اس کی ضرورت تھی تو ڈاکٹرائن آف نیسسٹی نے ضرورت یہاں پر جنم دیا گیا ٹھیک ہے یہ ایک ایم سی ٹوز بھی آپ سے پوچھا جا سکتے کہ یہ ڈاکر رائن آف نیسیسٹی وہ کون سے کیس میں سب سے پہلے سامنے آئی تھی تو دو سوک کیس تھا ٹھیک ہے اور یہ نظیرہ ضرورت اس وقت سے ابھی تک جو ہے وہ چلا آ رہا رہا تھی یہ بہت سارے کیسز میں یہ کرباد میں بھی اس کو ہیڈ آپ کیا گیا لیکن ایک کیس میں اس کو سٹرائپ ڈوم بھی کیا گیا ہے نظیرہ ضرورت کو ختم کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا نیکس پیس تھے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا 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 پر ریلائی کیا کہا کہ یہ سکسیس فر ریولیوشن ہے اپرائن آف نیسیسٹی کے تحت مارشل اللہ کو جو ہے وہ ویلٹ خرار دیا اس کو لیجیٹمائز کر دیا ٹھیک ہے اب جب مارشل لاو لیجیٹمائز ہو گیا تو اٹمینز کے یہ آرر کیا ہے اور نئنٹین فگر سکس کا کانسٹوٹیوشن ختم ہو چکا ہے جب نئنٹین فگر سکس کا کانسٹوٹیوشن ختم ہو چکا ہے تو اٹمینز کے لاہور آئب ہائی کوٹ نے یہ جو فیصلہ دیا تھا پھر ریپرمنسی کا تو سوال نہیں کہا ماتا ہے ہآبر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ف‌سی آر کا فگر فنسی anysیسٹ تحتام کی خلاف کہ فیٹمائزники، pierہ م oblís Ini geworden آئب کیس ماہور راح کوٹ نہیں کرتا کہ کہ یہاں پر جا گیا جا کہ جو دوستوں ہیں اس کی سزا جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ٹھیک ہے جو کونسٹ آف گیلڈر نے سزا دی تھی وہ برقرار رکھی گئی ٹھیک ہے یعنی کہ مارشنل لاؤکر شاید سب سے زیادہ نفصان اس باتی کے ہو گیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سزا واپس نہ گئی تھی اچھا خاصا یہ وریک ہو گیا تھا لیکن یہاں پر ڈیٹس نے اس کا کام خراب کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ پہلا کیس ہے کہ جہاں پر مارشنل لاؤ کو لیڈیٹمائز کیا گیا ڈاکٹرائن آف نیسسٹی کو اڈاپٹ کیا گیا کیلسن تھیری پر ریلائی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دوستوں کا سب سے زیادہ نفصان ہوا اس کی امپورٹن پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے سمجھ لی یہ ہے اس کی اس کی دوستوں ایک بندہ تھا دورالائی کا رہنے والا تھا یہ جو ڈسٹرکٹ ہی یہ چونکہ فاتا کے انڈروس ہوتا تھی اور یہاں پر جو قائم تھا وہ تھا اف سی آر نائنٹین زیرو بند کی ہے اس اف سی آر کے دہے جو فیصلے ہوتے تھے وہ کونسل آف ایڈر کرتی تھی دوستوں پر الزام لگا خطل کا ٹی وی کونسل آف ایڈر نے اس کو سزا دی اور اس کے جو ریلیٹیفز تھے انہوں نے لاہور ہائی پورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی پورٹ کو کہاں کہ یہ جو اف سی آر ہیں لیکن جو فیڈل گورنمنٹ تھی وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں سیڈی گئی ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں تیرہ اکتوبر کو اس کی غیر ہونی تھی لیکن سات اکتوبر کو مارشل لاغ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے مارشل لاغ کے دیم نیت بعد 10 اکتوبر کو لاؤس کنٹینویس انفورس آر آجاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی اگزسٹنگ لاؤس ہیں وہ سارے ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہے مطب وہ اگزسٹ رہیں گے لیکن جو فیٹی سکس کا کونسلیٹیوشن ہے وہ ایبروگیٹ ہو گیا سو جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تو کنہوں نے کیا کیا تو انہوں نے لاہور آئی گورٹ کے فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کیا کیا کیلسن تھیری پر ریلائی کیا اور جو کونسلیٹیوشن تھی ایبروگیشن ہے وہ مطلب ٹھیک قرار دی انہوں نے کہا یہ مارشل لاغ بلکل ٹھیک ہیں لیتیمائز ہیں ویلڈ ہیں ٹھیک ہے جی ڈاؤکرائم آف نیسسٹی کے تحرم یہ ایک سکسپل ایبروگیشن آئی ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے نتیجہ دنکیا ہوا یہ دوستوں کی جو کنوکشن تھی وہ ٹھیک قرار دی گئے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے تھی دوستوں خانہ گارہ میں مارا تھا زلہ لوراڈ آئی جو ب یہ کی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں تو فرنٹیر کرائم ریگولیشنس نائنٹین زیرو ان یعنی کے ایف سی آر ٹھیک ہے جی اچھا اس کو سزا دی گئی تھی یا بلی کیا گیا تھا تو اس کو سزا دی گئی تھی کونسل آف ایڈر کی جانے سے اس سزا کو کہا چیننج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کون کون سے آرٹیکل کون سے بازی پر یہ ریپرمنٹ تھا تو آرٹیکل فائیو ایٹ سکس آف نائنٹین فیبٹی سکس منسٹیوشن ٹ کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دے گیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو فیڈر گورمنٹ ہے اس نے ابھی سپریم کورٹ میں کی تھی جہاں پر تیرا اککوبر کو فیصلہ ہونا تھا مارشل لاؤ کپ لگا تھا تو یہ اس آج اککوبر کو لگا تھا ٹھیک ہے جو خانموں پاس ہوا تھا جس نے آئین کو ابروگیٹ کر گیا تھا حصہ نام تھا لاؤس کنٹریمنٹ انفورس آرڈر نائنٹین فیبٹی ایٹ اچھا اس مارشل لاؤ نے ποی اس نے آئین کو سسپینٹ کیا تھا یا ابروگیٹ کیا تھا وہ ابروگیٹ کیا تھا کون سے آئین کو کیا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ جو ہے ہو کیسے کیا تھا تو یہ جو ہے وہ اس کے ایمپورٹنٹ ٹی پوائنٹس ہیں یہ نوٹس ہیں یہ آپ کو گروپ میں مل جائیں گے تینکیو